موسیقی 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 اور سوچیں کہ کیا یہ حکومت جو دہشت گردوں کا قلعہ کما نہیں کرسکی جو بینظیر بھٹو کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈ سکی جو عوام کو وعدے کے مطابق روزگار نہیں دے سکی بجلی نہیں دے سکی جو پارلیمنٹ کی قراردادوں پر عمل نہیں کروا سکی کیا وہ بدلتے ہوئے حالات میں امریکہ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے آگے قومی مفاد کا دفاع کرسکے گی وہ مفاد جس کا تائیون پارلیمنٹ نے اپنی خارج اور قومی سلامتی سے متعلق قرارداد میں کیا ہے حکومت کے پاس فخر کا ایک ہی طرہ ہے اور اسے نیٹو سپلائے بند کرنے کا نام دیا جاتا ہے وزیر آزم اس کا کریڈٹ کس انداز میں لیتے ہیں جب ہم علاہ ذا کیجئے یہ کئی دھنے بھی دیئے گئے تھے جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ریفر کر دیا وزیر آزم سہید یوسف رضا گلانی سے سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام اس بقت کیوں نہیں کیا کہ جب پارلیمنٹ کی دو میں والی قرارداد کے بعد امبیقہ اور اس کے اتحادیوں نے پہلا ڈرون اٹیک کیا تھا اس ملک میں حکومت نے یہ کام تب کیا کہ جب سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا یعنی کہ یہ پیصلہ بھی در حقیقت ان کا نہیں بلکہ پنڈی والوں کا تھا سوال سے پتنا ہے کہ یہ حکومت واقعی خود سے کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتی بھی ہے یا نہیں واپس آنے کا شکریہ Welcome once again to Crossfire اٹھائیس سال بعد سیاچین کا مسئلہ آج بھی اتنا ہی سنجیدہ ہے کہ جتنا اٹھائیس سال پہلے تھا سوال صرف اتنا ہے کہ 1989 کی انڈرسٹانڈنگ ہو اگریمنٹ ہو یا اس کے بعد ہونے والے بارہ راؤنڈ آف ٹاکس ہو بھارت اور پاکستان کے درمیان کیا آج دوہزار بارہ میں پاکستان اتنا مستحقم ہے کہ بھارت سے نگوشیئٹ ایک بار پھر کر سکے ڈس انگیج ہونے کے حوالے سے یہی جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی کہ کیا واقعی میاں محمد نواز شریف درست کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت میں کچھ بھی کرنے کا حوصلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں میرین اندو راجہ صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے ہمارے ساتھ آبیٹ شیر علی صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور ہمارے ساتھ دے رہے ہیں تاریخ فاطمی صاحب ڈیفینس آنیلسٹ ہیں کسی تاریخ کے موت آج نہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم تاریخ فاطمی صاحب آپ سے آغاز کروں گی سب سے پہلے میں جاننا چاہتی ہوں کہ 1989 جب بی بی کی حکومت کے دوران ہی بریک تھرو ہو رہا تھا راجیو گاندی کے ساتھ اس کے بعد آج 2012 پھر یہ بات چھیڑی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حالات بہت زبردست ہیں کیا واقعی حالات اتنے اچھے ہیں کہ ہم بھارت سے پھر نیگوشیئٹ کر سکیں دیکھیں سیاچن کا ایشو جو ہے یہ 1984 میں جب ہندوستان نے ایک سرپرائز ملیٹری منور سے سولٹورو کی ہائٹس کو اکوپائی کیا جو کہ کلیر وائلیشن تھا سیملا ایگرمنٹ 1972 کا جس کے بعد کسی بھی فورسز کو اپنے لائن آف سٹیشننگ سے آگے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں تھی ہماری حکومت was caught unaware تب بھی انٹیلیجنس فیلیر تھا اور حق صاحب کی سٹیٹمنٹ آج تک نہیں کسی کو بھولتی وہاں تو گھاس تک نہیں اٹھتی اور ہمیں پتا بھی اس طرح سے چلا کہ سویڈن وغیرہ سے جب یہ سپیشل ایکوپمنٹ ہندوستان نے خریدنا شروع کیا تو لوگ چونکے کے کیا ہوا اس کے بعد جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ تی نائن میں محترمہ کی حکومت راجیف گاندی کے بیک چینل سے اور افیشل انگیجمنٹ سے ایک ایگرمنٹ ہوا which was a very fair ایگرمنٹ زیادہ تر انٹرنیشنل اوبزورس کا خیال ہے کہ بڑا فیر تھا کہ آپ دونوں فوجیں جو ہیں withdraw کریں گے to their original lines in any case دونوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی کوئی اگر ویلیو نہیں ہے کوئی اگر اگر کلچر ویلیو نہیں نیچنل ریسورس نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے بھارت فیلڈ اس آن دار but the question is کہ تب تو پاک بھارت تعلقات بھی ایک بڑی مضبوط نہج پہ جا رہے تھے کیا آج بھی واقعی 2012 میں are we in the same position no we are not in the same position اس کی وجہ کلیرلی یہ ہے کہ the balance of power has undergone a change 89 میں situation پاکستان ہندوستان کی بہت بہتر تھی equation rough equation اب جو ہے ہندوستان جو ہے وہ ایک جی ٹوئنٹی کا ممبر بن چکا ہے امریکہ کے ساتھ اس کے سٹریجک تعلقات پیدا ہو گئے ہیں اور انڈیا کو اتنی confidence اب پیدا ہو گئی کہ اس کا خیال یہ ہے کہ اب اس قسم کے اگرمنٹس کی ضرورت نہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں ایک میجر شفٹ ہندوستان میں آیا ہے میں اسی سوال کو آگے بڑھاؤں گی جنرل صاحب کے ساتھ جنرل ریٹائیڈ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل صاحب السلام علیکم balance of power جی آپ نے سنا ابھی balance of power تبدیل ہو گیا یعنی کہ ایک توازن جو ہے وہ سیم نہیں رہا تو آج اگر میاں صاحب کا یہ کہنا کہ پاکستان کو پہل کرنی چاہیے اور اپنے اپنی فوجیں جو ہے پیچھے ہٹا دینی چاہیے سیاد چین سے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں میاں صاحب سے میں نے اتفاق کرتا ان کو کوالیفائی کرنا چاہیے تھا کہ انڈیا اور پاکستان وہ جو 89 میں معاہدہ ہوا تھا تقریبا پہنچ چکے تھے جبکہ انڈین آرمی نے اس کو reject کر دیا اور ان کا اپنا جو understanding تھی جس کو intrinsic logic کہتے ہیں اور اپنا logic ان کا وہ یہ تھا کہ کیونکہ ہم نے اس پر قبضہ کر لیا ہوئے اور کیونکہ کشمیر سارے کی اوپر ہم قبضے کی بنیاد پر بیٹھے ہوئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس سے ہٹ گئے تو ہماری position میں ہم ریزائل کر جائیں گے کشمیر cause کے اوپر تو اصل میں تو ان کا کوئی نالیگل کوئی excuse ہے نہ ان کا کوئی moral excuse ہے وہ کشمیر کو ایسے بڑا ابھی مسئلہ یہ ہے جنرل صاحب قطع کلامی ماف آپ کی بات درست ہے مگر جس طرح فاطمی صاحب نے کہا the balance of power has changed drastically maybe you're not in that position anymore شاید آپ اس طرح تقاضے نہیں کر سکتے جس طرح 1989 میں کر سکتے تھے نہیں نہیں ایسا بات نہیں ہے کیونکہ balance of power اس کے بعد change ہوا جو non conventional جو nuclear balance ہے وہ بہت زبردست deterrent ہوتا ہے اور اس کے آپ کو فکر نہ کریں balance power ایسے change نہیں ہوا کرتے اور دوسرا جو افغانستان میں آپ کی position انشاءاللہ جلد بہت improve کر جائے گی کیونکہ ایک friendly افغانستان آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں کہ اس وقت آپ ان کا انڈیا کو جھک کے ان کے ساتھ بات دیں تو جنرل صاحب کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس accord اور understanding جو تھی 1989 کی اس کو بھی ایک accord کی شکل دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ بھارت کی establishment آڑے آئی تو اس دفعہ بھی شاید ہماری فوج ذہنی طور پر تیار نہیں ہے to give in آپ کا یہ کہنا کہ ابھی بھی we should not be the first to give in تو یہ کتنی دیر چل گی چار ہزار ہمارے فوجی شہید ہو چکے ہیں میں نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا ایک تو issue ہے بڑی کے withdraw کریں جہاں جہاں بھی occupied territories ہیں ان کے withdraw کریں تو پھر پاکستان کو بھی according to the UN resolution صرف تین ہزار فوج چھوڑنی پڑے گی اور اٹھارہ ہزار انڈیا چھوڑے گا اپنے حصے کے اندر اور پھر وہاں پہ United Nation جو ہے وہ ایک plebiscite کرائے گی یہ ہے original position اب انہوں نے کیا کیا کہ جو ایک NJ 9842 ایک پوائنٹ ہے on the map جو کہ 1949 میں معاہدہ ہوا تھا کہ NJ 9842 سے اوپر نارتھور شمال کی طرف یہ ہے کہ سروے نہیں کیا لیکن ایسے لائن جائے گی اب بھارت نے کیا کیا کہ 1984 کے اندر بلکل ویسٹ پہ آ گیا ہے اور سالتورو ریج کے ساتھ جاتے ہوئے چائنا بارڈر تک انہوں نے سارا علاقہ جو سیچن کا تھا اس پہ قبضہ کر لیا جو کہ تقریبا 60 میل کا ایک بہت بڑا ٹکڑا بنتا ہے جی اچھا تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوگی اگر ہم اس کا قبضہ قبول کرتے ہیں کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہوا ہوئے بلکل ہمارا جو بارڈر اگریمنٹ چائنا کے ساتھ ہوا ہوئے وہ ینگ ہزمن پلر جو کرکرم پاس سے لے کے اور ہمارے نیچے ارشاد پاس تک یہ سارا ہمارا چائنا کے ساتھ بارڈر اگریمنٹ ہوا ہوئے سمجھ گئے یہ بہت ساری اس کی امپلیویشن اتنا سادہ نہیں ہے بلکل انڈین کے کہتے ہیں کہ وہ آج بھی اس بات پر ڈٹے ہوئے کہ آپ جناب ہمارا قبضہ قبول کر لے تو ہم چلے جائیں گے یعنی بیپ کے اوپر آپ مار کر دیں اپری پوزیشن اور ہم اس برفانی علاقے میں نہیں رہیں گے بھئی آپ آئی کیوں تھے آپ وہ وائلیشن کر رہے ہیں نون نیرو موحدہ جو نائنٹین فورٹی ایٹ کا کراچی میں ہوا تھا اس کی بھی وائلیشن کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو آپ نے لائن اف کنٹرول اسٹیبلش کی شملا موحدے میں اس کی بھی وائلیشن کی آپ نے تو آپ چلے جائیں اور جیسے پہلے تھا پری نائنٹی فور اس کی اوپر چلے جائیں جی اچھا تینکی جانل صاحب آبا شکر فاطمی صاحب you'd like to add something yeah I would like to simply add کہ جب میں نے یہ کہا کہ balance of power we are not talking in terms of arms دیکھیں یہ بڑی simplistic view ہے ہم کہہ رہے ہیں overall جو strategic situation انڈیا کی ہے economic strength ہے political stability ہے major powers سے alliances ہے تو ہمارے لئے difficulties اور بھی اس میں کوئی شک نہیں آئی totally agree with the general کہ 1989 June 17 کے agreement کو انڈیا is honor bound there is no doubt about it سوال یہ ہے کہ آج یہ statement میاں صاحب کا کیوں آیا اس پر ہمیں discussion کرنا چاہیے میری personal راہ ہے میرے سے obviously میاں صاحب سے کوئی بات نہیں میاں صاحب ایک political leader ہے political leader وہ ان کی ایک vision ہے ان کی vision یہ ہے کہ اس خطے میں اگر امن ہوں اور دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں تو یہ دونوں ملکوں تو یہ وزن تو ذرداری صاحب کبھی ہے تو اس میں دیکھ لیجیے نہیں in fact میاں صاحب نے تو already ایک historic achievement دیا تھا ایک document قوم کو دیا تھا جس کا نام lahore declaration مگر دیکھیں lahore declaration میں تو یہ سارے issues پر بڑی ڈیٹیل discussion ہوئی اور ایک road map دیا گیا انڈیا پاکستان کو آگے بڑھنے کا میری personal رائے ہے کہ یہ initiative میاں صاحب نے دیا ہے تاکہ یہ lock jam جو frozen state of affairs ہے اس سے دونوں ملک نکل سکیں میری انصابہ کیا لگتا ہے آپ کی حکومت یہ کام اچیو کر سکتی ہے می 2011 کی آخری talks جو تھیں آپ کی حکومت کے ساتھ اس issue کے اوپر کچھ نہ بنا کچھ نہ نکلا بسم اللہ رمان الرحیم مہر میں سمجھتی ہوں جو معاملات جیسے آپ نے دیکھا سیاچن میں آج ایک بڑے مشکل حالات نے ہمارے فوجی وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کتنے دن گزر گئے ہیں میں سلام پیش کرتی ہوں فوجی جوانوں کو اور ان forces کو بھی مگر دیکھئے ہم ہم bound ہیں آپ سملا معیدہ دیکھ لیں 1984 سے پہلے situation دیکھ لیں 1989 والی situation دیکھ لیں دیکھ بات ہم ہوسلا بھی رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو trespassing انڈیا نے کی ہے وہ اپنی trespassing کو چھوڑے ہم امن چاہتے ہیں ہم بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم جو economical کے معاملات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں لڑائی میں نہ ان کے لیے کچھ رکھا ہے نہ ہمارے لیے کچھ رکھ ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا علاقہ جو لیگلی اور کانونی طور پر ہمارا تھا ہم اس کو چھوڑ دیں اور پھر معاملات کو آگے بڑھانے کی بات کریں کہا جاتا ہے کہ تب بھی آپ کی کی حکومت بی بی نے بھی یہ کنسیشن دی تھی اس اگریمنٹ کے اندر ہی راجیو گاندی کی الیکشن بھی سر پر کھڑے تھے اس نے واپس جان تھا ورنہ تو ویڈرول کی بات ہو رہی تک رہے ہیں ہم تو ون ٹیلی فون کال ہو یا وہ خود آ جائیں تو ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ پارلیمنٹ کی اور آئین کی روشنی میں کرنے اور آپ نے دیکھ لیا کتنا عرصہ یہ سیشن چلتا رہا جوائن سیشن یہ صرف اس لئے چلتا رہا کہ ہمارے فورن افیرز رانکہ کوئی دھبا تو نہیں لے لیں چل ایک چھوٹ سو وقت لے کیا یہ سوالات جو ہیں اور یہ باؤنڈریز جو ہیں جن کا مہرین صاحبہ ذکر کر رہی ہیں واقعی وہ باؤنڈریز ہی ہیں یا حوصلہ نہیں ہے جس طرح میاں صاحب نے کہا کیونکہ بہت پرانی بات نہیں کہ میاں صاحب نے فوج کے بجٹ کے اوپر بھی پارلمانی اوورویو کی بات کی تھی جس کا حوصلہ یا حمد شاید آج تک حکومت نہیں پکڑ سکتی اس کا جواب ایک وقت کے بعد پشتے سال میاں محمد نواز شریف نے اعلان کیا تھا اپنے دس نکاتی ایجنڈے میں کہ فوج کا بجٹ اور بی بی کے قاتل یہ دونوں کام میں ہی آکے کروں گا یہ میرے بس کی بات ہے صرف اور آج وہ فرماتے ہیں دوزار بارہ میں جنگ لڑنا اور سلوشنز حل نکالنا اس حکومت کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس حکومت میں حوصلہ نہیں ہے تو میں آپ کے پاس آتی ہوں بچیلی صاحب اعلان لہور کے بعد بھی جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا کارگل کے اشیو کے بعد اتنی خود اعتمادی اپنی سوچ مضبوط ہو گئی ہے یا یہ آج کی اسٹیبلشمنٹ انہیں کمزور نظر آ دیکھیں جہاں پہ ملک سووینیٹ کی بات جنگ کسی چیز کا حل نہیں ملک جیسے فاطمی صاحب نے کی معاشی طور پہ ہم جنازہ نکل چکا جو حکمرانی طور طرز حکمرانی ہے اس سے جنازہ نکل گیا قوم کا پورا طرح نکل گیا کسی نہ کسی کو سٹیپ فوروڈ کرنا ہے کسی نہ کسی کو کسی لیڈرشپ کو یہ کام کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے جنگ کی جنگ کریں گے آپ درست کریں جیسے آچین سے بھی کچھے کریں گے یہ جب کریں گے نہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ نے موقع دیا تو کچھ بھی کریں بات یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو ملک معاشی جنازہ نکلا ہوا ہے ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں عرب و خرب و ڈالر قوم کا وہاں پر ضائع ہو رہا ہے جیسے بھی ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہیں شہید ہوئے روز کے پانچ کروڑ روز مجھے پتائیں کہ پاکستان اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے جنگ حل نہیں ہے اس ملک کو نکال نکال لیے آپ کی بات درست ہے میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان میں حوصلہ نہیں ہے وہ تو نظر آ رہے جو پچھلے چار سالوں سے آئی تک دیکھ لیں جو ابھی آپ نے بھی اپنی مگر ریالیٹی میں کیا تبدیل ہوا اعلان اللہور کے ہوگی کہ اس پر آپ کمیشن کونسٹیٹوٹ کریں اس پر کوئی آپ کمیٹی آپ نہیں کر سکتی آپ لہذا وہ بات کریں جس پر آپ پیرا دے سکے پی ایم ایلن کل بھی کارگل ایشو پر چاہتے تک کمیشن بنے آج بھی تاکہ پتا چلے کہ کون کیا کر رہے اور اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے دیکھئے بات یہ ہے کہ کارگل کمیشن بھی بن جائے گا تو وہی ہوا جو سب کو نظر آ رہا ہے سب نے دیکھ لیا کہ ایک فون کال پر یا کیا وہاں پر معاملات ہوئے تھے آپ کی بھی باؤنس جنہا بکر کر رہی جس ریاست کے اندر ریاست نہیں چلنے دوں گا ریاست ریاست تو ایسے نہیں چلنی چاہیے دیکھئے اب دیکھے اگر ہم to the point رہے ہیں تو پھر میں ساری ان باتوں پہ آ جاؤ گی میں صرف یہ کہتی ہوں کہ وزیر آزم تھے جناب نواز شریف صاحب بلکل ان کی حکومت کو گرایا گیا غلط کیا گیا مگر جہاں وہ غلط ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے کارگر کے معاملات پہ بنا لیں کمیشن یہ 12 اکتوبر سے پہلے بھی بنایا جا سکتا تھا بنایا گیا اب میں صرف بنا رہی کارگر کنی بنا رہی اور کنی رہی رہی ہیں اور لوگ سرکھوں پہ آگئے ہیں لوگوں کا حال دیکھ لیں ایک پی ان کا حال لیں یہ بی پی ایک بی کارگر کے ایشو کو اور ہمیں جو آج آپ معاملات ڈسکس کر رہی میں جس کلی ڈیفائن ڈیفائن جہاں تک باؤنس کی بات ہے ہم دیکھ ایک رسپونس بل نیوکلیر سٹیٹ ہے جہاں تک پاور بیلنس کی بات جاتی ہے ہم ہی رسپونس بل ہم ہی ذمہ دار ہم ہم ہی تار بڑا ساودی اوزبیک تاجک جس بریک بریک میں تو ہم نے پیار محبت میں سب کو اپنے باز بٹھا لیا اور دنیا بھول گئی وہ سب ہمیں جو لوگ دیکھے اور آج ہم کس تکلیف میں ہم اجازت نہیں دے سکتے اگر ہیلری نے کوئی بیان دیا ہے تو یہ بات آپ نوٹ کریں کوئی میں امریکہ کے نہ حق میں ہوں نہ میں ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے ایراب کسی کنٹری کے ہوں کوئی بھی ہمارے ملک میں کھلے ہی آرہے اور کھلے ہی جا رہے یہ نہیں کام ہو جتا ہمیں ایک منت یہ آج ہم نے نہیں دیا یہ بہت پہلے کی بات میں صرف ایک نہیں ہوں وہ تو بلکل یہ چیز ہے اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سے کہ اگر انہوں نے کہا ہے اس کا فیل ٹرائل ہوگا آپ دیمانڈ کرتے ہیں اگر آپ انٹریفیر کروں میری طرف پنگنی ہوگی پھر آپ مجھ سے انٹریفیر نہ کریں پھر پھر میں ان سے مجھے ایک بات بتائیے اب آپ نے دیکھا افغانستان کے اندر بھی حملے ہوئے ہیں ہلا کے رکھ دیا ہر ایک جب پول آؤٹ کر رہا ہے امریکہ ایسا دھچکا پڑا ہے کہ سارے اوباما کی الیکشن کیمپین ہو جو طالبان کے خلاف مضبوط کرنا چاہ رہے یا کوئی بلند باغ دعویوں سارے تحسن سوکے رہ گئے بنو کا ہمارے ہاں آپ کو پتے جیل سے کس طرح رہا کر آیا گیا یعنی کہ طالبان دونوں طرف ابھی تک مضبوط ہیں تو مجھے بتائیے اب اس کا ہمارے پارلیمنٹ کے اوپر کیا اثر ہوگا بکوز امریکہ کا پریشر تو آنے شروع ہو گیا حکانی نیٹوک کے حوالے سے بھی آپ نے بلکل صحیح فرمایا یہ کابل میں واقعہ ہوا ہے یہ امریکہ کے لیے ایک میجر ہیومیلییشن ہے اور آپ امریکن نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھیں برٹش نیوز پیپرز ہے یہ وہی پاور ہیں جو کلیم کر رہے تھے کہ آپ طالبان have been battered into the negotiating table obviously great powers always pass on the buck دیکھ لیجئے اب جو ہے ساری پریپریشن جو شکاگو میں گلوبل سمیٹ و نیٹو کی میرے خیال میں 20 اور 21 میں جو پلاننگ ہو رہی تھی وہ تحس نحس ہو گئی ہے اور اب امریکہ میں دسکشن یہ ہو رہا ہے کہ کس قسم کی ہم ریکنس کر سکتے ہیں کالیبان کی ریکنس کی تو they are in no mood کیونکہ انہوں نے demonstrate کیا کہ ساری ساری intelligence agencies کے موجودگی کے باوجود بڑا ہی well planned تھا coordinated تھا سوال تو آج ایک آدمی کے ذہن میں یہ جب ادھر کی ہلری کلنٹن کہتی یعنی بس کر دو حکانی نیٹ ورک شمائلی وزیرستان میں تو ہماری پارلمنٹ نے بہت زیادہ اہد کیے تھے کہ ڈرون رکھائیں گے ہم سے معافی مانگو اس چیز کے اوپر معایدہ کرو بھارت کی طرح جو review revisiting تھی یہ four years too late review foreign policy options ہوتی جب حکومت power میں آتی اس وقت چار سال تو یہ مجبور تھے مشرف کی پالیسی چلانے میں یہ کہ رہا ہوں کہ حکومت نے بہت اچھی انیشیٹیو لی کہ دیر صحیح درست صحیح کیا انہوں نے revisit مگر اگ اس رکمن ڈیشن کو possible نہیں ہوگا کیونکہ امریکن ناراضگی اور سارا رنج اس کا ملبا ہم پر گرے گا اور ہلری نے اور ہماری قراردار سوک کے سمٹ کے اسی طرح سے رہیگی جو 2008 2010 میں دو قراردار رہ چکی میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت اگر ایسا ہی ہو گیا فاطمی صاحب تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں واشنگٹن سے پیغامات آ رہے ہیں کہ حکانی نیٹورک پاکستان اور امریکہ کے لیے ایک خطرہ ہے اور اس حوالے سے ہم نے کئی بار پاکستان کو اپنے تحفظات کے حوالے سے آگاہ کیا ہے بریکس جانے سے پہلے ذکر یہ ہو رہا تھا کہ اب کابل میں اٹیکس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو امریکہ پریشر پڑھنے شروع ہو گیا ہے حکانی نیٹورک یعنی شمالی وزیرستان میں آپریشن کرنے کے حوالے سے کیا ہماری پارلیمنٹ جو ہے اتنی مضبوط رہ سکے گی کیا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس حکومت کی مجبوری ہے یا آپ کہہ لیں کہ اس کا قصور ہے کہ قرار دادوں پر عمل درامت ہو ہی نہیں سکتا یا وہ ہی باؤنڈز ہیں جن دینا چاہیے آپ کے مطالق ہی کہتے ہیں کہ ہمارے کھلا کھلا کہتے ہیں کیا ڈرتے ہیں یہ سٹیک ہولڈر کی بات ہے فوج ایک ایک اپنی مرز کی تشریص کے لے جاتا ہے تو ڈاکٹر is the leader مگر ڈاکٹر لیبارٹری سے ریپورٹ لیتا فوج اسی طرح ایک میں سمجھتی ہوں کہ لیبارٹری ہے جس آپ اپنی سٹیک ہولڈر سے ریپورٹ لے چاہیے آپ دیکھیں اس کو مزاق بنا لے کہ یہ فوج وہی فوج ہے جس جس پہ ہسی ہے کیونکہ میں یہ کہہ رہی ہوں نہیں آپ اپنی سٹیک ہولڈر ہے فوج شیر علی صاحب ایک سن دیجئے کسی اگلیہ بھی ہے اور اس کا لینا ضروری ہے کتنا میری خل ہے آپ کیسے دیکھیں اگر ادلیہ کی بات بہت کر رہے ہیں پرائی منسٹر صاحب ادلیہ کے سامنے روز جا کے کھڑے ہوتے ہیں سر نگوہ کے کھڑے ہوتے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیجئے آپ کیوں کہتے یہ ڈرتے ہیں کیوں نہیں ڈرتے جی آپ پرائی پرائی کمیشن پر جو اجلاس ہوا تھا قومی اسیمبلی کا بہن میری بڑی محصوم ہے کون سے فیصلے کدھر ہوئے سپیکر کا آفس یوز ہوا میں اس بحث میں نہیں جاتا کیونکہ ان کی جو میں اسے بات کر رہا جو میں اس پر جو میں یہ معاملات حل نہیں کیے گئے کون سے دیکھ آپ پارلیمنٹ کی بات کرتی ہیں پارلیمنٹ نے اپنا کام کر دیا یہ ریزولیشن پاس کردار حکومت نے جسی کریڈی بلیٹی زیلو ہے دونوں ہیں دونوں کمبینیشن کسور یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے صحیح طریقے سے امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو نئے پیرامیٹر اور نئے ٹرمز پر نہیں لا سکے یہ فیلیر تھی ان کی خواہش ہی نہیں تھی ہم مشرف ریجیم کے سکسیسر ہیں اس کی انہیریٹنس پر بھی بھی بدل گئی ہے یعنی ایک طرف اوباما ایڈمنیسٹریشن کی دیسپرٹ خواہش ہے کہ کمبیٹ آپریشن ختم کیا جائے اور ایک دیگنیفائیڈ سیف ایگزٹ کی ارینجمنٹ کی جائے اور یہ سارے ایمپیڈیمنٹ اور جو شاکس اسے مل رہے ہیں تو واشنگٹن میں ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اسکیپ گوٹ کی ضرورت آ رہی ہے تو آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے کہ ساری فوکس پاکستان پر ہوگی کہ آپ نے حقانی نیٹورک بائی دو بائی دو حقانی نیٹورک پر دیمانڈ کوئی نیا نہیں ہے یہ بڑا پرانا دیمانڈ ہے ہم جس کے لیے تیار نہیں تھے اب یہ دیمانڈ میں انٹینسٹی بڑھے گی اور ساری ڈسکشن کا فوکس شفٹ کر گیا پورا پیمانہ اس پہ آ جائے گا اب جو ہے فلکرم چینج ہو گیا فلکرم بجائے ڈرون سر نیٹو سپلائی روڈز کے ہوگا یہ چیک پوسٹ کے اوپر ہمارے خط کیا ہے کیوں ہوا اور کیا پرسنٹیج آپ کی نیگلیجنس یا کنائی مہر بڑی امپورٹن چیز ہے کہ پرائر منسٹر صاحب جب 3D پولیسی کی بات کرتے تھے دیالوگ وید طالبان ہم کہتے دیالوگ ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹرنس آج وہ ڈیالوگ کر رہے ہیں تو وہ ہماری پولیسی پہ چل رہے ہیں یا ہم ان کی پولیسی پہ چل رہے ہیں دیکھئے اپنے آپ کو اگر ہم اتنا نیچے کر لیں اگر ہم اپنے آپ کو اتنا نیچے کر لیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم امپورٹنٹ رسپونسیبل نیوکلئر سٹیٹ ہیں دنیا یہ مان چکی ہے مگر ہمیں بیٹھ کے مان چکی آپ چھ رہے ہیں ہم نے منوا کسی مسلم لیت دنیا بان کانفرنس ہم نہیں کہتا نیچے بان کانفرنس میں نہ جا کر سوائے کہ حکومت نے اپنی شورٹ سائٹ بائدہ میں آپ کچھ اچھیر نہیں ہوا میں سمجھتی ہوں ہم نے اپنا احتجاج سن لیجے دیکھ آپ کو ہر اپورچنٹی اور ہر سٹیج کو استعمال آپ کو جو بھی کہنا تھا بان میں جا کے دھوئے دار تقریر کر کے ایک سکر جی دھوئے دار تقریر دیکھ چلے گئے نہ جا کر کے ایک سکر خود کولیگ سب اس چیز کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ بان کانفرنس میں نون پارٹیسپیشن سے ہماری جو پوائنٹ ویو تھی وہ انٹرنیشن کمیونیٹی تک نہیں پہنچ سکتی فاطمی صاحب آپ کا پوائنٹ لیو ہے مگر ہم نے ریجسٹر کروایا احتجاج اور میں سمجھتی ہوں یہ بہترین طریقہ تھا ہمیں دنیا سے فون آئے مگر میں سمجھتی ہوں پرائن منسٹر صاحب کی جو کائدانہ صلائیات ہیں اس پہ رہتے ہوئے نیٹو کی سپلائی بند کر دینا بہت ہم نے بائی کائدانی مجھے یہ بہت امپورٹن چیزیں ہیں آپ کا پوائنٹ ہو سکتا بول لیا اور بول لیا مگر آپ کو ٹائم دے دی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی سپریم کورٹ بھی کہتی ہے بی 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 کاتل یہ نہ ڈھون سکے آپ بھی کہتے کہ کچھ نہیں کر سکیں گے تو وقت تو قریب آتا چلا جا رہے اور اب سرائی کی سوبے کی بھی ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں میں آپ سے یہ کس طرح کریں گے جو یہ نہیں کر سکے ماضی میں نہیں ہو سکتے چار سالوں سے جو چلا رہے کہتے کچھ ہیں اور مجھے یہ بتایا جائے کبھی یہ پرائیم ریسٹر صاحب کے گیت کار رہے ہیں آپ سرائی کی سوبے چلے آپ اگر سوبے کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا آپ نے جھوٹ بول نہ چھوڑ دیا کیا آپ نے لوگوں کو جتنے لوگ زیادہ خدا کی قسم یہ اتنے ہی ان کو آگے لاتے ہیں اور جو سپریم کورٹ جس شخص کو سزا دیتی ہے جس شخص کے خلاص کیس کرتے یہ اس کو اٹھا کے وزیر بنا دیتے ہیں یہ ہے ان کی حکومت یہ ان کی پاکستان کی خدمت کرنے کا مشن بات جو ہم کرتے ہیں ہم جو احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں جو ہم دیریکشن دیتے ہیں یہ بی پی کے قاتل تو چار سال سے نہیں ڈونڈ سکتے جن لوگوں نے پرویز مشرف کو گارڈ آف آنر دیا ہو ان کی پالیسیز کو کیا ہو آپ نے خود ہی کہ تا میں تو ان سے بات کر رہی ہی سومرو صاحب اس وقت پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنسی کا اپنا سسٹم ہوتا ہے میں بڑا کلیر کہہ دیتی ہوں کہ پریزیڈنسی کا اپنا سسٹم ہوتا ہے آپ کو پتا ہو نا چاہیے سومرو صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور سومرو صاحب کے پاس چاہیے ہم نے چوری کے الزام لگائے اور انہوں نے کہ ہم چوری کی بات کی تھی ملک کی رجیسری کسی کا نام نہیں ہو سکتے ملک کی رجیسری نہیں ہو سکتے میرے جون کی بات نہ نہ کریں میرے جون تا یہ جون میں اب اب وقت تقاضی کیا ہے وقت تقاضی یہ ہے کہ حکومت ریچ آؤٹ to all the stakeholders in پاکستان present united front but do it with sobriety and with restraint سارے stakeholders within پاکستان پاکستان انہوں نے پورے پاکستان سکتے پورا نہیں کر سکتی پورا کیا بھی ہے اور کریں گے بھی ان صاحب کی جو آخری والی بات ہے میں اس مت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آج کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ